السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائی فیدای ایسا یوب ہوفلی سب لوگ ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن ملائی ہانڈی سب سے پہلے میں نے جو ہے اس کو سٹیم کر لیا ہے مٹن کو اچھی طرح سے جس میں حلدی لیسن اور پیاس اور ادھرک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے کر لیا ہے فوائل اتنا سٹیم کر لیا ہے کہ اچھے سے گھل چکا ہے اس کو ہم کرتے ہیں باہر نکال کے تو اس کے پانی کو لیدہ نکالیں گے اور مٹن کو لیدہ کر لیں گے ہم پہلے اس میں مرتن میں اور ہمیں اس میں بہت زیادہ مسائلہ جاتا ہے نہیں کروں گی بہت ہی مزے کی یونیک اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ بلکہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ کہہ لیں یہی ریسپی ہے اس میں یہ نہ تو یہ پشاپی نمکین گوشت کی طرح بنا رہیوں میں نہ ہی میں کسی اور طرح سے اس میں جو مٹن ہے اتنا نرم اور سوفٹ اور کیا ہے نا کہ بہت ہی زیادہ سٹیم ہوکے وہ ملائی بن جکا ہے بلکل تو اس میں جسٹ میں نمک حلدی اور کالی میرچ کا یوز کرنے اس میں کوئی مسائلہ جاتا ہے نہیں کرنے وہ مٹن ملائی کورما یہاں نے اتنی مزے کی ہے نا کہ آپ جب بھی یہ بنائیں گے آپ اپنی انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے تو اس کو سٹارٹ کرنیتے ہیں پہلے آئل میں نے ایڈ کر لیا اب اس میں میں ایس یویل لونگ اور ثابت زیرے کے ساتھ پہلے اس کو براؤن کر کے پھر درکہ سٹارٹ کروں گی جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو ان کو لائک کریں اور بہت فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسری لوگ بھی میری ریسپیس سے فائدہ اٹھائیں ان کو بھی کچھ سیکھنے کو ملیں اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے میں نے جو پیاز ہے اس کو بھی گرائنڈ کر کے رکھ لیا کیونکہ ہم نے ملائی ہنڈی بنانی ہے تو اس لئے مسالہ جات کو گلانے کے لئے بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لئے میں ذرا شورٹ کٹ میں اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیا اس کی پیسٹ میں نے ایڈ کی ہے اس کو اچھی طرح سے براؤن کریں گے یہاں پہ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ پیاز کو ہم نے اتنا اچھا براؤن کرنا ہے کہ اس کی جو سمیل ہے وہ آؤٹ ہو جائے نہیں تو اگر آپ اس کو اچھی طرح سے فائن نہیں کریں گے کہ اس کی سمیل نکل جائے تو جب آپ اس میں مٹن ایڈ کریں گے تو اس کی سمیل مٹن میں چل جائے گی کیونکہ ابھی مٹن میں بہت سار مسالہ جات ایڈ نہیں کرنے اسی لئے ہم جو ہے نا جو ہمارا جو تڑک ہے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ جو مٹن اور مسالوں کی سمیل ہے وہ نکل جائے پیاز کی جو سمیل ہے وہ بھی سپیسپیک ہوتی ہے اس کو بھی نکال دیں گے پیاز ہمارا ہو چکے اچھی طرح سے براؤن اس پر میں نے ایڈ کیا بھی حلدی پاورڈ اور اب جائے گا ایک ٹیبل سپن نمک نمک آپ اپنی مرزی کا میاں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس ملائی ہانڈی میں جتنا نورمل ٹیسٹ ہے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ ہی ہانڈی جو اپنا ٹیسٹ دے گی بٹن گئے کہ اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں جو پیاز اچھی طرح ہو چکے ہیں براؤن میرے تھوڑا سا گلہ ڈیسٹرپ ہوا ہوا ہے ویڈر شاہ چین جو رہا بھی اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں ٹیمانٹر کی پیوری لائٹ ہو چکے ہیں میری کیچن کی بھی خراب تو میں اپنی ایک اینڈ سے بکڑ کے کیمرے کو تو کر رہی میں اپنا کام اچھا اگر تھوڑا وہ گھین کا سر رہ جائے پلیز آپ اپنا ہی خیر دیجئے گا ٹیمانٹر کو بھی ہم نے اتنی اچھے طریقے سے بھوننا ہے کہ جو ایک بیسٹ اور جو پانی ہے وہ تھوڑا سا ہو جائے ڈرین آؤٹ اور مسالہ جو ہے تیل چھوڑنا شروع کر دی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ترکا اور اس کا مسالہ اچھی طرح سے بھون چکے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیا میں نے متن اس کو بہت زیادہ ہمیں فرائی کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی اس کو بس مسالے کے ساتھ مکس اپ کرنا ہے اور ہلکا سامنے اس کو دو منٹ کے لیے سے بھونے ہیں اس کے بعد وہ جو پانی جو اس کا ہمیں علیدہ کیا تھا یعنی کی جو اس کی یخنی تھی اس کو کیونکہ میں نے بھوت اس میں ناتو نچیں ڈالیے نا کچھ ہو اس کو اگر آپ چاہیں تو کسی مریض کو بھی سائز کر سکتے ہیں آج کا موسم بہت ٹھنڈا ہے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں خود بھی بھی سکتے ہیں ایکسٹرا پانی تو ابھی ہم اس میں اتنا پانی ایڈ کریں گے جتنی ہمیں کے ضرورت ہے ابھی اس میں بس ایک کپ پانی ایڈ کروں گے اس کا یہ اس میں ایک کپ پانی جائے گا اس کا جو اپنا پانی تھا وہی نکال کے یخنی ایڈ کر لی اس یخنی پوم کریں گے ڈرائے تھوڑا سا ہماری ملائی ہرنی ہو چکے دیار اس میں میں نے ایڈیا ہے کالی میرچ کا پاورڈ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے تو ہمیں یاد رکھے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی